اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں حضرت یوسف بن تاشفین نے اے نہیں کیا کہ بھئی دیکھو اس نے خط میں اتنا لکھ دیا ہے کہ اگر آسمان کے فرشتے بھی تمہارے مدد کے لیے اتر آئیں تو تم مجھے شکست نہیں دے سکتے کیونکہ میں اتنی بڑی فوج لارہا ہوں تو حضرت یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر مشیر کو کہا کہ جناب اس کا جواب لکھو تو اس مشیر نے بہت لمبے چوڑے صفوں پر جواب لکھا اور لاکر پیش کیا کہ ہم ایسے ذرہ لیس ہو کے آ رہے ہیں ہم ذرہ پہن کے آ رہے ہیں ہم فوجے لے کر آئے ہیں تو حضرت یوسف بن تاشفین نے جب خط پر نظر ماری تو آپ نے کہا یار دشمنوں کو ایسے نہیں جواب دیا جاتا وہ خط لاؤ جو اس نے لکھا ہے جب وہ خط آپ کے سامنے لائے گیا نا تو آپ نے اس کی پشتیوں پر لکھ دیا کہ میں جلد آ رہا ہوں بات یہ ہے کہ جب دشمنوں سے بات کی جائے تو اس طرح کی جاتی ہے وہ خط دکھا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹی جاتی ہیں کوئی تھے جو قطری خط کے اوپر رکے رہے اور آج امریکی خط آ گیا لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے قوم اگر دھیان کرے کہ وزیراعظم ایک بڑا قلیدی عہدہ ہے کسی بھی ملک کا صدر ایک بڑا قلیدی عہدہ ہے کسی بھی ملک کا ایک وزیراعظم اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہو اور وہ نعرے لگاتا ہو کہ میں بڑا حریت پسند ہوں میں absolutely no کہنے والا ہوں لیکن جب امریکہ کا نام آئے تو وہ کہے کوئی ملک کوئی بات میں نے کہا ملک کے اندر قلیدی عہدے رکھنے والے اپنے دشمن کا نام لیتے ہوئے لرزتے ہیں کبھی ان کو یہ لرزہ نہیں آیا کہ اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم نے جنگ لگا رکھی ہے اس ملک کے اندر سود چل رہا ہے ہم نے اپنے گرد قادیانیوں کی لابیاں پال رکھی ہیں ہم نے اپنے ارد گرد لبرل پال رکھے ہیں ہم نے قرآن و عدیث کو نساب سے نکال کیا ہے ہم نے روزے کی حالت میں نامو سے رسالت کے مجاہدوں کو شہید کیا ہے کبھی زبان نہیں لرزی کبھی آنکھ میں بل نہیں آیا لیکن امریکہ سے درتے ہو تم بابا جی فرماتے تھے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات تو آیا نہ کیوں درتے بد نصیبہ اور بھائی تجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ساری قوم سمجھ لیتی کہ یہ کون تھا امریکہ امریکہ کی کیا جرت ہے بابا جی کہتے تھے ان برینر چوچوں کی کیا جرت ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ میں لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے تجھے تو حضور کی محبت کی چاشنی ملی نہیں نا اگر ملی ہوتی تو امریکیوں کا نام لیتے ہوئے زبانیں نا لرزتی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نام لیتے ہوئے زبانیں لرز رہی ہیں تو اگر کئی میدان لگ رہا تو ان کی تو ٹانگیں کام پہ گئی اگر ان کو کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ کوئی مولا کائنات کا غلام کر سکتا ہے کہ جب دشمن آئے ایسے چوڑا ہو کر تو آپ نے فرمایا ان اللہ جی سمتنی امی حیدرہ اور میرے ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا جاڑی ہیں دشیر اور تو اگر ناموں سے رسالت دے مجاہدہ دیوتے گوڑیاں نہ چلائیاں ہندیاں اور تو وہ وقت نہ گوایا ہندہ جڑا رب نے تینوں بڑا بہترین وقت دیتا سی اور اے ہی گلہ اس وقت کھڑے ہو کے کر دیتی ہونیاں کیوں ہے ایسے سارا کچھ برداشت کرنا مانگے ایسے امریکہ تے فرانس نوں بھی دیکھنا مانگے لیکن آپ نے حبیب دی عزت تے سودا نہیں کر سکتے تے آج اے لمبیاں تقریرات تے رو کے دکھان دی قوم نوں ضرورت نہ پہن دی قوم تیرے پیچھے لوگ کہندیں جی آپ اس کے ساتھ چلیں میں نے کہا ساتھ چلنا پیچھے کی بات ہے اگر یہ نامو سے رسالت کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہم اس کی جوتیاں اپنی پگڑی میں باندھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ اقتدار کی خاطر اس کو ساتھ رکھو تو مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر ایسا ایک اقتدار نہیں ساری دنیا کا اقتدار بھی ہو ہم اپنے پاؤں کی ٹھونکر پہ بھی نہیں رکھتے ہیں لبائک 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 سیب جو قرار تک نہ پہنچے وہ قرار یہی تھا کہ تم ساری یورپی یونین کو سمیٹ کے ایک سائیڈ پر رکھتے امریکہ کو سمیٹ کے ایک سائیڈ پر رکھتے اور ویٹو پاور والے سارے ممالک کو لپیٹ کر ایک سائیڈ پر رکھتے وہ کہتے کہ بس جی ہم ساری باتوں پر کمپرومائز کر سکتے ہیں اپنے آقا و مولا کی ناموس کے لیے اگر تم بات کر دیتے با خدا یہ دن تمہیں نہیں دیکھنے پڑتے لیکن ابھی تم نے دیکھنے ہیں ابھی تو دنیا میں دیکھے ہیں ابھی تو آغاز ہے ابھی تو انجام اس حشر کے دن تک باقی ہے جب حضور کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کسی نکر میں امیر المجاہدین بھی کھڑے ہوں گے اور وہ یہ نہیں تم کہہ سکو گے کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں بھائی تمہیں روڈوں پر روزے کی حالت میں خون میں نہا کر بھی بتایا کہ باز آجاؤ حضور کی ناموس پر پیرا دے لو تمہیں ہتکڑیاں پہن کر بھی بتایا تمہیں تختہ دار والی کوٹریوں میں جا کر بھی بتایا کہ اوہ آجاؤ واپس ہمارا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا ہم نے تم سے کوئی چیز مانگ لی تھی تم تو بیگ اور گاڑیاں بھر کر لائے تھے ہم نے ساری لٹا دی تھی کہ بھائی ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے یہ ہم نے تاریخ جو ہے نا یہ صداگروں کے لیے نہیں بنائی نہ بابا جی نے اس کے اندر محنتیں صداگروں کے لیے کی ہیں یہ تاریخ کا مقصد صرف ایک تھا کہ ورفانہ لکہ ذکرک کا چرچہ ہوتا رہے